آرم اللہ سے سنگل دان تک جائے اس ٹرین کو عزیر آزمین ارندر موڈی کی جانب سے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ہے ناظرین اس وقت ہم نوگام کے ریلوی سٹیشن پر ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ٹرین آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ الیکٹرک ٹرین ہے جسے آپ آج جمہو کے مولانا آزاد سٹیڈیوم سے وزیراعظم نریندر موڈی نے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا اور اب یہ ٹرین نوگام سٹیشن سے سنگل دان کی جانب جانے والی ہے جی ہاناستین آپ کو بتاتے چلیں کہ چونتیس کلومیٹر کی مسافت تیہ کرتی ہوئے سنگل دان تا بانحال جنگشن کی یہ ٹرین ہے جسے پہلی مرتبہ جمہو کشمیر میں آج وزیراعظم نریندر موڈی کے ہاتھ اپاری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ہے اور یہی وہ ٹرین ہے جو جمہو کشمیر کے پہلی الیکٹرک ٹرین ہے جی ہاں ناظرین محترم اس زمن میں آج سرینگر کے جو سرینگر کا جو ریلوی سٹیشن ہے نوگام میں وہاں پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اس تقریب میں ممبر پارلیمان اور نیشنل فارغ بھی موجود ہے اور وہ بھی اس ٹرین میں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس ٹرین کو زیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ہے اور یہی وہ ٹرین ہے جو جمہو کشمیر کی پہلی الیکٹرک ٹرین ہے بہت اچھا بہت اچھا بچار ہے جی کہ اس ٹرین سے تو بہت زیادہ فیسلٹیز ہوں گی عام آدمی کو ایک تو اس میں جیسے بارہ ملا سے سنلدان تک جائیں گے تو اس میں جانے کا ٹائم بھی کافی کم ہو جائے گا بنسبت کی ڈیزل کی ٹرین بھی چل رہی ہے اور دوسرا اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پولیوشن فری ٹرین ہے ڈیزلی پہ چلتی ہے تو اس سے ہمارے ماحول بھی ساف ستھا رہے گا کٹرہ سے کنیکٹ ہونے میں ابھی دو سے تین مہینے لگ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ٹرنل ہے ٹی ون ٹرنل اس میں کچھ جولجی خراب ہے تو اب اس کو تھوک کیا گیا ہے تو انشاءاللہ امید یہ اگلے دو سے تین مہینے تک جمہو سے کنیکٹ ہو جائے گا تو ایک خواب جو ہے کشمیر سے کنیا کماری تک ٹرین کا آپ کو لگتا ہے وہ سپنا ساکار ہو رہا ہے جی بالکل بالکل ساکار ہو رہا ہے اور کافی مہنت ہو گی ہے اس میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں جمہو سے کنیکٹ ہو جائے گا ناظرین اس وقت ہم نوگام کے ریلویس ٹیشن پر ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ٹرین آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ الیکٹرک ٹرین ہے جسے آپ آج جمہو کے مولانا آزاد سٹیڈیم سے وزیراعظم نریندر موڈی نے خریجنڈی دکھا کر روانہ کیا اور اب یہ ٹرین نوگام سٹیشن سے سنگلدن کی جانب جانے والی ہے جی ہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چونتیس کلومیٹر کی مسافت تیہ کرتی ہوئے سنگلدن تا بانحال جنکشن کی یہ ٹرین ہے جسے پہلی مرتبہ جمہو کشمیر میں آج وزیراعظم نریندر موڈی کے خاتو پھاری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ہے اور یہی وہ ٹرین ہے جو جمہو کشمیر کے پہلی الیکٹرک ٹرین ہے جی ہاں ناظرین محترم اس زمن میں آج سرینگر کا جو ریلویس ٹیشن ہے نوگام میں وہاں پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اسے تقریب میں ممبر پارلیمان اور نیشنل کانفرس کے صدر ناظر فارغ بللہ بھی موجود ہے اور وہ بھی اس ٹرین میں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس ٹرین کو زیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ہے اور یہی وہ ٹرین ہے جو جمہو کشمیر کی پہلی الیکٹرک ٹرین ہے بہت اچھا بہت اچھا بچار ہے جی یہ اس ٹرین سے تو بہت زیادہ فیسلٹیز ہوں گی آہم آدمی کو ایک تو اس میں جیسے بارہ ملا سے سنزلدان تک جائیں گے تو اس میں جانے کا ٹائم بھی کافی کم ہو جائے گا بنسبت کی ڈیزل کی ٹرین جو چل رہی ہے اور دوسرا اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پولیوشن فری ٹرین ہے اور بزی پہ چلتی ہے تو اس سے ہمارے ماحول بھی صاف ستھا رہے گا کٹرہ سے کنیکٹ ہونے میں ابھی دو سے تین مہینے لگ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ٹرنل ہے ٹی ون ٹرنل اس میں کچھ جوالجی خراب ہے تو اب اس کو تھروک کیا گیا ہے تو انشاءاللہ امید یہ اگلے دو سے تین مہینے تک جمہو سے کنیکٹ ہو جائے گا تو ایک خواب جو ہے کشمیر سے کنیا کماری تک ٹرین کا کس کا آپ کو لگتا ہے وہ سفنہ ساکار ہو رہا ہے بلکل بلکل ساکار ہو رہا ہے اور کافی محنت ہوگی ہے اس میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں جمہو سے کنیکٹ ہو جائے گا موسیقی